اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے نایا وائٹ بول کے لیے اپنا کپتان ایناؤس کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جیسے پہلے ریڈ بول کے لیے اپنا نایا کپتان سائبزادہ فرہان کو ایناؤس کیا جو شاہینز کے ٹورز ہو رہے ہیں جس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے لال بول کے لیے اپنا سائبزادہ فرہان کو ایناؤس کیا اور بائٹ بول کے لیے پاکستان نے محمد حارس کو اپنا نایا کپتان ایناؤس کیا ہے محمد حارس کو پاکستان کرکٹ بورٹ نے نائی ٹیم بھیجنے کا فیصلہ جس کی کپتان ہی آپ محمد حارس کریں گے سب سے پہلے اگر لال بول کی بات کریں تو دو ٹیسٹ میچز چار روزہ دو ٹیسٹ میچز پاکستان نے کھیلنے ہیں اسٹریلیا کے اندر نورت اسٹریلیا کے اندر یہ پاکستان شاہینز کا ٹور جو کر رہے ہیں پاکستان شاہینز وہاں پر موجود ہے لال بول کی ٹیم وہاں پر موجود ہے اور اس کے بعد چھے ٹی ٹوینٹی اور دو اوڈی آئی یعنی کہ ففٹی آور کے میچز بھی پاکستان نے وائڈ بول کے اندر اسٹریلیا میں کھیلنے ہیں تو ذرا بات کریں سکوڈ کی جس کی کپتان ہی جس کی لیڈرشپ محمد حارس کے ہاتھوں میں دی گئی ہے بات کریں اگر محمد حارس کپتان ہے سکوڈ کی مزید بات کریں تو محمد حارس کپتان ہے عبداللہ فہیز عرفات منحاز عارف یعقوب فصل اکرم فیصل اکرم حسیبولہ وکٹ کیپر بیٹسمن عثمان خان بھی ہیں ساتھ ساتھ محمد عرفان خان نیازی جانداد خان کو رکھا گیا ہے لہور کلندر کے آل راؤنڈر کاش فلی کو رکھا گیا ہے محمد حریرہ کو رکھا گیا ہے محمد عمران جونئر کو رکھا گیا ہے عمیر بن یوسف اور صاحب زادہ فرہان شانواز دھانی اور عثمان خان یہ محمد حارس کی کپتانی میں پاکستان شاہینز نے اپنا نایا جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے سکارڈ ہے نا اس کے آئے شاہینز کا وائڈ بول کے لیے جو سکارڈ ہے نا اس کے آئے جس کی کپتانی محمد حارس کریں گے عثمان خان کو بھی شاہینز کے ٹورز میں بھیجا جائے گا عثمان خان حسیبولہ یہ دو واحد وکٹ کی بر بیٹسمنٹ ہیں جو ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیپ کے ساتھ جائیں گے یہ محمد حارس نا اے کپتان ہے آپ کے صاحب زادہ فرہان لال بول کے لیے بھی کپتان ہے اور وائڈ بول کے لیے بھی صاحب زادہ فرہان کو سکارڈ میں رکھا گیا لیکن کپتانی محمد حارس کے ہاتھوں میں دی گئی ہے جو بڑا اچھا پرسپیکٹیو ہے ایک ینگ ٹیلنٹ کو ایک ینگ جو جنریشن ہے آپ کی اس کو کس طریقے سے اس کے ٹورز آگے ہونے چاہیے ابھی تو لال بول کی ایک بڑی سیریز ہے جیسے دو ٹیسٹ میچز چار اوزہ دو ٹیسٹ میچز پاکستان نے لال بول کے اندر کھل لیا ہے اس کے بعد وائڈ بول کی بات کریں تو وائڈ بول ہے چھے ٹی ٹوئنٹی اور دو ففٹی آور کے میچز بھی پاکستان چاہیز نے آسٹریلیا کے اندر کھلنے ہے اے ٹیموں کے خلاف تو خیر اپ ڈیٹس اچھی رکی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائیے گا